بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمين، وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین، ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین، علیہ قیام یوم الدین دو دن پہلے پاکستان کے ٹی وی پر ڈسکشن ہوا کہ خلیفہ دوبم کے قاتل ابو لولفروس کی قبر ایران میں ہے تو پہلے ہم ایک تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں کہ خلیفہ دوبم کی شہادت کب ہوئی یا قتل کب ہوا اور کس تاریخ کو ہوا اور وجہ کیا تھی تو وجہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا موضوع نہیں تھا وہ اپنی شکایت لے کے آیا تھا اپنے مالک کی جانب سے گو کہ اسی مالک نے بھیجا تھا ابو لولفروس کو مدینہ میں اب کیونکہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتے تھے موصوب تو وہ ان کے دلیے دینا مشکل تھا لہٰذا جب جناب عمر نے بھی اسی مالدار شخص کی تائید کی اپنے دوست کی تائید کی تو یہاں سے رنجش کا سلسلہ شروع ہوا پس معاملہ اسلام یا کفر کا نہیں تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں مدینہ میں مار دیا گیا تو کیا اس زمانے میں لے جا کے ایران میں دفن کیا ہاں ایران میں جو قبر ہے کاشان میں وہ کسی ایک شخص کی یا کسی درویش کی ہے کہ جن کا نام شجاہ الدین تھا اور یا پھر نام ابو لولو تھا تو ایک نام کے دو افراد ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قبر ابو لولو فروز یعنی قاتل خلیفہ دووم کی ہے کیونکہ خلیفہ دووم کے قاتل کو مدینہ میں قتل کر دیا تھا یا یہ کہ انہوں نے پکڑے جانے کے بعد خودکوشی کر لی تھی اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے کتاب الفاروق شبلی نمانی صاحب کی صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی سکس اور یہاں پر یہ موضوع سب سے پہلا ہے کہ چھبیس زلہج تئیس ہجری کو خلیفہ دووم کی شہادت ہوئی اور اگر شکایت اور اس کے بعد روزانہ دو درہم یہ گرین سے ہم نے خصوصا ہائلائٹ کر دیئے ہیں کہ یہاں پر یہ موضوع ڈسکس کیا ہے کہ وہ شکایت لے کے آیا اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے مجھ سے دو درہم ڈیلی لیتا ہے اور یہ میرے لیے مشکل ہے اور جناب عمر نے کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو تو اس نے کہا میں نقاش ہوں یعنی رنگ کا کام کرتا ہوں دیواروں وغیرہ پر اور اسی طرح سے بڑھائی ہوں اور لوہار ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے تم یہ دے سکتے ہو بعض اگہ بیان ہوا کہ ڈیلی چار درہم لیے جاتے تھے اور بعض اگہ بیان ہوا کہ سو درہم لیے جاتے تھے لیکن نیرے سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ جب اس نے حملہ کیا خلیفہ دوبوں پر تو لوگوں نے پکڑا اور جب لوگوں نے پکڑا تو اسی دوران اس نے خودکشی کر لی اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلفہ تاریخ الخلفہ کا پیج نمبر ہے تین سو پانچ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے حضرت مغیرہ بن شعبان کوفے میں اس پر سو درہم کا خراج یعنی ٹیکس آئید کیا تھا یہاں مدینہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت بڑا ٹیکس لگا دیا ہے آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے یہ ٹیکس کا جو معاملہ تھا یہ رنجش کا سبب بنا تھا پھر ہم بتائیں کہ کوئی بھی اسلام یا کفر کا موضوع نہیں تھا اب یہ کہ کتنی عمر تھی اس لڑکے کی تو یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبان کوفے میں کوفے سے آپ کو خد لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکہ موجود ہے اس کو بہت سے ہنراتے ہیں لوہار اور بڑھی کا کام خوب جانتا ہے اسی اچھی طرح جانتا ہے نقاشی بہت اندہ کرتا ہے اگر آپ اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کی کام آسکے آپ نے اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دیا جائے تو یہاں سے پتا چلا کہ اول تو یہ تھا مسلمان اب یہ کہ اندر سے مسلمان تھا یا نہیں تھا تو یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت سارے منافقین تھے حتی سورہ برات میں بہت واضح بیان ہوا وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کے امیرِ حَبِی تمہارے اردگرد جو عرب کے بددو ہیں یہ منافق ہیں وَمِنْ اَهْلِ مَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں بہت شدید ہیں تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی مدینہ میں نہیں آ سکتا تھا تو بظاہر تو یہ شخص مسلمان تھا اب اگر یہاں پر شک کرنا ہو تو دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی کو کیوں بھیجا مغیرہ بن شعبہ نے تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کا اس میں دخل ہو اب آپ کے سامنے ہیں اگلا صفحہ یعنی تین سو چھے اور تین سو چھے پہ یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ ایک اراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ علج جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے جب ابو لؤلو اس کپڑے میں علج گیا تو اس نے اسی وقت خودکوشی کر لی اب یہاں پر گرین سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ روزانہ چار درہم جو ہے وہ مغیرہ اس سے لیتے تھے اور یہی چیز رنجش کا سبب بنی اب یہاں پر گو کہ موضوع نہیں ہے اور پیج نمبر تین سو دس میں ان کی شہادت کی تاریخ ہے کہ چھبے زلہج کو جناب عمر کو شہید کیا گیا تھا تاریخ خلفہ اب آپ کے سامنے عربی میں ہے اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ اہل عراق میں اس شخص نے اس پر کپڑا ڈالا جب وہ علج گیا تو کیا ہوا قتل نفسہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ ابو لولو فروز نے خودکوشی کر لی اور وہ مر گیا اب آپ کے سامنے کتاب طبقات ابن سات کی اور جز نمبر ہے تین اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ جب ابو لولو اب یہ ذہن میں رہے کہ ابو لولو نے جو حملہ کیا تو تاریخ میں بیان ہوا کہ وہ مدینے میں تھا یہی اسلام کے لیے کافی ہے اب اندر سے کچھ بھی ہو بقاعدہ وہ نماز پڑھتا تھا اور بچی بھی جو ہے وہ اسلام کا ہی دعا کرتی تھی اور اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا اب یہ جب مسجد میں آتا جاتا تھا اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو اس کو آنے نہ دیا جاتا تو جس وقت لما طہن عمر حرب ابو لولو کہ جب مارا جناب عمر کو خنجر سے ابو لولو نے تو پھر وہ بھاگا وَجِعَلَ عُمَرُ يُنَادِي الْكَلْبِ الْكَلْبِ اور جناب عمر جو ہیں اس وقت پکار رہے تھے کتا کتا کہ کے اس کو اسی دوران یہ پکڑا گیا فَإِنْتَحَرَ بِالْخَنْجَرِ اور جب پکڑا گیا ایسے تو اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی اب آپ کے سامنے ہے کتاب المصنف عبد الرزاق جل نمبر ہے چار اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر یہ سارا موضوع ہے کہ حضرت عمر نے اس غلام پر روزانہ دو درہم کی ادائیگی لازم قرار دی اب ایک جانب جو ہے مغیرہ لے رہا تھا اب یہ بجائے کم کرنے کہ حضرت عمر نے اس پر دو درہم لگا دیے اب یہاں پر گفتگو ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناوں گا جس کی بڑی شہرت ہوگی اب یہ سارے آپ چیزیں پاؤس کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور اسی دوران جب قتل کر کے وہ بھاگا اس نے حضرت عمر کو تین زخم لگائے جن میں سے ایک زخم حضرت عمر کی ناف کے نیچے لگا اور یہی ان کی شہادت کا سبب بنا اس شخص نے اہل مجلس میں سے بارہ آدمیوں کو بھی زخمی کیا جن میں سے چھے حضرات کا انتقال ہو گیا اور چھے بج گئے اس کے بعد اپنے خنجر کے ذریعے سے خودکشی کی اور مر گیا اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر نائنٹی ٹو میں دوبارہ یہ چیز بیان ہوئی کہ معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری کے علاوہ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ اہل عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اس پر کمبل ڈال دیا جس ڈال دیا جب وہ اس میں اندر چھپ گیا تو اس نے خودکشی کر لی اب یہاں پر دوبارہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور انہوں نے ہی اس کو یہاں پر بھیجا تھا اور پھر اس میں کافی موضوعات ہیں جو پاؤس کر کے دیکھے جا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اصل موضوع آتا ہے کہ جناب عمر کے ایک فرزن تھے جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر عبید اللہ ابن عمر کا واقعہ یہ ہے کہ یہ قتل کرتا ہے کس کو ایک جانب تو دو اور ایرانیوں کو اور ساتھ میں شک کرتے ہیں موصوف یہ بعض مہاجرین پر تو یہاں پر یہ واقعہ تفصیل سے ہے اور ان کو اکسانے والوں میں دو کا نام آتا ہے عبد الرحمن ابن ابو بکر کا اور ساتھ میں جناب حفظہ کا کہ انہوں نے اکسایا اور کہا کہ جا کے ان کے ساتھیوں کو بھی مار دو تو یہ موضوع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا پیج نمبر 93 سے اب 94 پر یہاں پر بتاتے چلیں پھر عبداللہ ابن عمر نے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے نکلے وہ حرمزان کے پاس آئے اور بولے تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم ایک گھوڑے کا جائزہ لیں اب یہ حرمزان کون ہے یہ بھی ایک مسلمان ہے اور ایک ایرانی ہے اب اس زمانے میں عجب اور ایران کا ایک بڑا تاثب چلتا تھا لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ عام طور پر جو ہے ایک سخت برخورت کی جاتی تھی اب یہ گھوڑوں کا ماہر تھا وہ ان کے آگے چلتے ہوئے گئے پھر عبداللہ نے اس پر تلوار سے وار کیا جب اسے تلوار کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر نے اسے قتل کر دیا پھر وہ جفینہ کے پاس آئے وہ ایک عیسائی شخص تھے انہوں نے اسے پکارا جب وہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا اور انہوں نے دونوں آنکھوں کے درمیان حملہ کیا پھر وہ ابو لولو کی بیٹی کے پاس آئے جو ایک کم سے لڑکی تھی اور خود وہ مسلمان ظاہر کرتی تھی انہوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا تو دو الگ مسلمانوں کو قتل کیا جن میں سے ایک پہلے عیسائی تھا اور مدینہ میں بلاخر مسلمانوں کی طرح سے رہ رہا تھا ایک مجوسی تھا یعنی جفینہ اور وہ مسلمان تھا اور جب وار ہوا اس نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن جو سب سے برا کام ہوا وہ یہ کہ ابو لولو کی جو بیٹی تھی جن کا نام تھا لولو اور وہ تقریبا سات آٹھ سال کی بچی تھی اور بعض ذکہ بیان ہوا یہ تفصیل سے بیان ہوا کہ وہ مسلمان تھی اور بعض ذکہ بیان ہوا وہ نماز پڑھتی تھی قرآن پڑھتی تھی لیکن اسے بھی قتل کیا اور کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے تو جناب عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد ان کی دیت بھی دھی اب یہاں پر کیا معاملہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اب میں مدینہ منورہ میں موجود ہر قیدی کو اب یہاں پر کہہ دیا غیر مسلم جبکہ مدینہ میں غیر مسلم نہیں تھے ہر قیدی سے کیا مراد کہ جو لوگ اسیری کی زندگی گزار رہے تھے قتل کر دوں گا انہوں نے اشارے کے طور پر کچھ مہاجرین کا ذکر کیا کہ ان کے قیدیوں کو بھی قتل کر دوں گا تو مہاجرین نے انہیں یہ مجھورہ دیا کہ اسے قتل کر دوں اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب عبیداللہ ابن عمر نے کئی لوگوں کو قتل کیا تو جب خلیفے سبم خلیفے بنے تو یہاں پر یہ اشیر اٹھا کہ اب کیا کیا جائے تو اکثر لوگوں نے کہا کہ عبیداللہ ابن عمر نے کیونکہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے خصوصہ ایک معصوم بچی کو قتل کیا ہے تو اب اس کو بھی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے مولا عمیر المومنین کا بھی یہی مشورہ تھا لیکن کچھ لوگوں نے ٹوکا اور ٹوکنے کی وجہ یہ تھی کہ کل تک باپ مارا گیا ہے آج بیٹا مارا جائے یہ مناسب نہیں ہے اور یہی مشورہ خلیفے سبم کو اچھا لگا ان کی بھی یہی رائے تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں دیت ادا کر دوں گا یعنی بیت المال سے دیت ادا کر دی گئی اور بیت المال سے دیت ادا کی جائے یا وہ خود اپنے پاس سے دیت ادا کریں اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک اور مدینے والوں نے جب قصاص طلب کیا اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب قصاص طلب کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان تینوں کو مسلمان ہی سمجھتے تھے اور عبیداللہ ابن عمر کو قاتل سمجھتے تھے اور ظالم سمجھتے تھے اور مستحق سمجھتے تھے کہ اس کو بھی قتل کے جرم میں قتل کیا جائے اور حضرت عثمان نے ان دونوں افراد اور اس لڑکی کی دیت ادا کی زہری نے یہ بیان کیا ہے کہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر بات کہی کہ اللہ تعالی سیدہ حفظہ پر رحم کرے انہوں نے عبیداللہ ابن عمر کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ حرمزان اور جفائنہ کو قتل کریں یعنی جناب حفظہ جو جناب عمر کی بیٹی تھی انہوں نے اپنے اس بھائی کو اکسایا کہ جاؤ ان دو ایرانیوں کو بھی مار دو عبداللہ ابن سالبہ وشاید ابن خلیفہ خزائی نے یہ بات کی میں نے حرمزان کو حضرت عمر کے پیچھے نماز ازا کرتے ہوئے رفعیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بقاعدہ نماز بھی پڑھتا تھا مامر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ زہری کے علاوہ راویوں نے یہ بات نقل کی کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں حرمزان جفائنہ اور اس لڑکی یعنی لعلو ابو لعلو کی جو کنیت تھی وہ اس بیٹی کی وجہ سے تھی اور اس لڑکی کا ولی ہوں اور میں ان کی دیت ادا کرتا ہوں ولی کے اس معنی میں یعنی میں اسمت حاکم ہوں اور میں اپنے پاس سے دیت ادا کروں گا اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بیت المال سے کیوں دیت دی جا رہی ہے جبکہ ایک آدمی قاتل ہے اس سے یا قصاص لیا جائے یا اس سے اس کا مال لیا جائے اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جلد نمبر تین اور یہاں پر بھی خلیفہ دوم کی شہادت کا ذکر ہے اور وہی والا موضوع ہے اے امیر المومنین آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگایا ہوا ہے آپ نے پوچھا کتنا خراج ہے وہ بولا روزانہ دو درہم آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے پوری یہ والی گفتگو ہے بعد میں چکی والا موضوع آیا اب یہاں پر موضوع ہے کعب کی پیشنگوئی کہ جو خود ایک یہودی رہبائے ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ دو تین دن میں مارے جائیں گے اور یہ تورات میں لکھا ہے اتنی بات واضح ہے کہ ایسا تو کوئی موضوع تورات میں لکھا نہیں ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اپنے ہی کچھ لوگ شامل تھے اس میں اب یہاں پر موضوع ہے کہ عبیداللہ ابن عمر کی طلبی پھر حضرت عثمان مزید نبوی کے گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبیداللہ ابن عمر کو بلوایا وہ حضرت سعید ابن ابی وقاس کے گھر میں مقید تھا یعنی قید کر دیا گیا تھا کیونکہ جب عبیداللہ ابن عمر نے اپنے والد کا انتقام لینے کے لئے جفینہ اور حموزان اور بنت ابی لولو یعنی ابی لولو کی بیٹی کو مار ڈالا تو حضرت سعید رضی اللہ نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی ورنہ وہ عبیداللہ سے یہ کہہ رہے تھے بے خدا میں ان سب افراد کو قتل کر دوں گا جو میرے والد کے خون میں شریک تھے ان کا اشارہ بعض مہاجرین و انسار کی جانب بھی تھا تو یہاں سے پتا چلا کہ بعض مہاجر اور انسار یعنی خود اصحاب اور مسلمان شامل تھے جناب عمر کے قتل میں بقول اب عبیداللہ ابن عمر کے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض مہاجر اور انسار کو بھی میں قتل کروں گا گھر میں مقید حضرت سعید نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ان کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر گرا دیا اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا وہ وہاں مقید رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بیعت خلافت کے بعد انہیں رہا کر دیا اور اپنے پاس بلوایا اور بلوانے کے بعد کیا ہوا عبیداللہ کے بارے میں مشورہ حضرت عثمان نے مہاجرین و انسار کی ایک جماعت سے فرمایا تم مجھے اس شخص کے بارے میں مشورہ دو جس نے اسلام میں ان اشخاص کو قتل کر کے رخنا ڈال دیا یعنی اسلام میں ایک رخنا ڈالا بقول خلیفہ سبوں کے ان افراد کو قتل کر کے یعنی یہ افراد کافر نہیں تھے مسلمان تھے خصوصاً ابو الولو کی بیٹی جن کا نام تھا حضرت علی نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں مہاجرین میں سے کسی نے کہا کل حضرت عمر رضی اللہ شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کو قتل کر دیا جا رہا ہے اور یہ مشورہ کس کا تھا عمر آس کا اور یہاں سے اس نے خلیفہ سبوں کی رائے کو بدلا اور بدلنے کے بعد کیا ہوا تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یعنی جناب عثمان میں مسلمانوں کا ولی ہوں میں نے اس قتل کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا کہ بالاخر اصل موضوع یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اس کے بعد اب ٹو سوینٹی تھری میں بھی یہی موضوع ہے کہ جب رمضان کو مارا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا میرا تو زمان فی تاریخ الاعیان میں بھی یہی موضوع ہے کہ عبید اللہ ابن عمر گیا اور جانے کے بعد ابو لولو کی ایک کم سن بیٹی کو قتل کر دیا جو اسلام کا دعویٰ کرتی تھی یعنی مسلمان تھی اب انصاب الاشراف جلد نمبر سات میں بھی یہی موضوع ہے کہ عبید اللہ ابن عمر نے ابو لولو کی بیٹی جو بہت کم سن تھی اور کیا تھی تدعیل اسلام وہ اسلام پر تھی اور اسلام کا دعویٰ کرتی تھی شرح و معنی الاثار جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر 194 میں بھی یہی موضوع ہے کہ ابو لولو کی بیٹی جو ایک کم سن تھی اور کیا تھی وہ اسلام کا دعویٰ کرتی تھی اب آپ کے سامنے کتاب تاریخ اسلام اور جلد نمبر تین اور یہاں سے یہ موضوع آتا ہے کہ جب قتل کر دیا ہرمزان کو اور جفینہ کو اور ابو لولو کی بیٹی جس کا نام تھا لولو تو جب یہ والا معاملہ ہوا اور فَلَمَّا بُوِعَ عُسْمَان هَمَّا بِقَتْلِهِ کہ جب جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تو پہلے تو انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا سُمَّا عَفَاًنْهُ پھر بعد میں ماف کر دیا وَكَانَ قَدْ أَشْعَرَ عَلِيٌّ عَلَى عُسْمَان بِقَتْلِهِ کہ مولا عمیر المومین جو ہے وہ کہتے تھے جناب عثمان سے کہ اسے قتل کر دیا جائے فَلَمَّا بُوِعَا جب بیعت کی گئی مولا عمیر المومین کی تو کیا ہوا تو پھر عبید اللہ بھاگ کے شام جلا گیا اور یہ عبداللہ ابن عمر پھر ماویہ کے پاس رہا یہاں تک کہ یہ جنگ میں مولا عمیر المومین کے مقابلے میں آیا اور سفین میں مارا گیا وَيُقَالُو قَتَلَهُ عَمَّارِ بِنِ يَعْسِر وَقِيلَ رَجُلٌ مِّن حَمْدَان کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یاسر نے یہ حمدان کے کسی ایک فرد نے قتل کیا اور اسی کتاب میں ایک موضوع آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی ماں کا نام تھا امِ قُلْسُوم الْخَوَائِيَةَ تو جناب عمر کی کئی بیویاں تھی جن کے نام تھے امِ قُلْسُوم اور یہ جو کنفیوجن ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے اور یہاں سے یہ موضوع دوبارہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اسی کے بالکل نیچے بیان ہوا ہے کہ بعد میں یہ بھاگا ماویہ کے پاس اور اس کے بعد صفین میں مارا گیا تخفت اللطیفیہ فی تاریخ مدینہ الشریفہ جلد نمبر دو میں یہی والا موضوع ہے کہ اس کی ماں کا نام امِ قُلْسُوم تھا اور جو بیٹھی تھی حارسہ بنت وحب الحضائی کی کہ اس نے قتل کیا لؤلو کو اور بعد میں یہ بھاگ کے ماویہ کے پاس چلا گیا اب آپ کے سامنے کتاب ہے الخلفاء الراشدون من تاریخ الاسلام حافظ المعرق محمد بن احمد بن عثمان الزہبی کی اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ابو الولو کی بیٹی کو عبیداللہ ابن عمر نے قتل کیا اور بعد میں ماویہ کے پاس یہ شام بھاگ گیا اور اس کے بعد مولا امیر المومین کے مقابلے میں آیا اور صفین میں مارا گیا اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابو الولو کو مدینہ ہی میں قتل کر دیا تھا یا خودکشی کر لی تھی اور ساتھ میں چند اور مسلمانوں کو مارا تھا اور ابو الولو کی بیٹی مسلمان تھی اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا اب جب وہاں قتل کیا ہے تو ان کی قبر بھی وہاں ہونی چاہیے ایران میں جو قبر ہے وہ کسی اور بابا شجاع الدین کی یا ابو الولو کی ہے اور اس قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا یہ جو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ شیعوں نے قبر کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس میں گمبت ہے اور روزہ بنایا ہوا ہے تو وہ کسی ایک درویش کی ہے خداون تبارک فتہ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مذہب اور عدیان کو سوچنے سمجھنے اور انسانیت کی خدمت کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہیر